بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے یوٹیوب چینل کے سامائن و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ درد پاک پڑی ہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک السلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے عزیز دوستو میرے پیارے بھائیو میری پیاری پیاری بہنو آج میں آپ کو لکوریا کی بیماری کا علاج بتانے والا جن عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہو جاتی ہے سفید پانی آنے لگتا ہے جس کو لکوریا کہتے ہیں سفید پانی یعنی جس کو لکوریا کی بیماری لگ جائے وہ عورت بالکل کھوکلا ہو جاتی ہے اور جب بیماری حد سے تجابوس کر جاتی ہے یعنی بیماری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وہ عورت کے جو اندر کٹالو ہوتے ہیں بچہ پیدا کرنے کے شکرالو ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں اور اس بیماری کا نقصان یہ ہے جس کو لکوریا کی بیماری لگ جاتی ہے اس عورت پر بڑھاپا بہت جلدی آتا ہے پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے کمر میں درد ہوتا ہے سر چکراتا ہے بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے بیٹھ کے اٹھتے ہیں تو آنکھوں کے نیچے اندھیرہ آ جاتا ہے کسی کام کو من نہیں کرتا بدن سستیلہ ہو جاتا ہے پرتی بلکل ختم ہو جاتی ہے بلکل جسم گرا گرا رہنے لگتا ہے اور کسی کام کو من نہیں کرتا نہ کام کرنے کو من کرتا ہے نہ سکون سستی سستی ہر وقت سستی سستی بدن میں رہتی ہے بدن گرا گرا سا رہنے لگتا ہے یہ کس بچے سے ہوتا ہے کہ جو لکوریا کی بیماری لگ چکی ہے یہ خطرناک لکوریا کی بیماری جو ہے انسان کو کھوکلا بنا دیتی ہے تو وہ ہماری بہنیں وہ عورتیں وہ لڑکیاں ہماری اس بات کو غور سے سنیں کہ جن کو لکوریا کی بیماری ہے سفیت پانی ان کو آتا ہے تو اس کا آج ہم ایک ایسا بہترین علاج آپ کو بتانے والے ہیں اگر آپ نے یہ علاج اپنا کر لیا اس نصے کو استعمال کر لیا تو اس نصے کے استعمال سے اللہ کے کرم سے آپ کو شفا مل جائے گی اللہ تعالیٰ اس نصے سے آپ کو شفا عطا فرمائے اگر آپ بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں آپ کو لکوریا کی بیماری ہے میں اپنی بہنوں سے میں ان عورتوں سے ان لڑکیوں سے کہنا چاہوں گا کہ جن کو لکوریا کی بیماری ہے جن کو سفید پانی آنے کا مرض لگ گیا ہے ان کو کرنا یہ چاہیے کہ آپ اگر ختم کرنا چاہتی ہیں اپنی بیماری کو تو آپ اپنے گھر میں ہی نسخہ تیار کر سکتی ہیں آپ کو کرنا یہ ہے کہ ببول کی پھلیاں لے لیں سو گرام ببول کی کچھی پھلیاں ببول کی کچھی پھلی جب ان میں دانہ نہ پڑا ہو ببول کی کچھی پھلیاں لے لیں سو گرام اور کچھی وہ جب ہوگی جب اس میں دانہ نہ پڑا ہو بغیر دانے پڑے ہوئی کچھی پھلی آپ کو ببول کی لینا ہے سو گرام اور لینے کے بعد اس کو سائے میں سکھا لیں یہ آپ پنساری کی دکان سے بھی لے سکتی ہیں اس کو جا کر کے بول دیں کہ ہمیں ببول کی کچھی پھلی چاہیے ببول کی کچھی پھلی چاہیے سو گرام آپ پنساری سے لے لیں یا پھر جب ببول پہ پھول آتا ہو ببول پہ پھلی آتی ہو تو کچھی پھلی ببول سے توڑ لیں سو گرام جب ان میں دانہ نہ پڑا ہو تو ان کو سائے میں سکھا لیں سائے میں مطلب تھنڈ میں سکھانا آئیں دھوم میں نہیں تھنڈ میں جب وہ سوک جائیں تو اس کو کوٹ لیجئے اور اس کا صفوف پورٹر ٹیپ کا بنا لیجئے جب وہ پورٹر بن جائے تو ڈیل سو گرام کچھی کھانڈ اس میں ملا لیں ڈیل سو گرام کچھی کھانڈ اس میں ملا لیں آپ کھانڈ بھی ملا سکتے ہیں اور مصری بھی اس میں ملا سکتے ہیں اور جو بورا آتا ہے بورا وہ بھی اس میں ملا سکتے ہیں تو بہرحال وزن اس کا ڈیل سو گرام ہونا چاہیے کچھی کھانڈ یا کچھی شکر یا مصری یہ ڈرڈ سو گرام اس میں ایٹ کر لیں اور اس کو کوٹ لیں پیس لیں سفو بنا لیں خلط ملت کر لیں اور ڈبے وغیرہ میں رکھ لیں اب یہ دبا آپ کی بالکل تیار ہو چکی ہے آپ اب استعمال کا طریقہ سن لیجئے آپ کو جن کو لکوریا کی بیماری ہے وہ یہ سنیں عورتیں وہ لڑکیاں اس بات کو سنیں غور سے کہ آپ کو استعمال کیسے کرنا ہے آپ کو استعمال ایسے کرنا ہے کہ صبح کو خالی پیٹ ایک چمچ کھانا ہے اور اوپر سے ایک گلاس گائے کا دودھ پینا ہے صبح کو نیہارمو یعنی خالی پیٹ ایک چمچ کھانا ہے اوپر سے گائے کا دودھ پینا ہے ایک گلاس اور رات کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک چمچ کھانا ہے اور اوپر سے گائے کا دودھ پینا ہے ایک گلاس دودھ کو گرم کر لینا دودھ کو خوب گرم کر لینا خوب اس میں کھول لگا لینا اور کھول لگا کے اس کو تھنڈا کر لینا دودھ کو جب وہ ہلکا گرم رہ جائے گرم رہ جائے تو اس دودھ سے یہ دبا کھانی ہے دودھ سے یہ دبا کھانی ہے کچھا دودھ مت پینا بلکہ دودھ کو خوب گرم کرنا اور گرم کرنے کے بعد میں اس کو تھنڈا کر لینا جب ہلکا سا گنگنا رہ جائے نیم گرم ہو نیم گرم ہلکا سا گرم ہو تو اوپر سے یہ گرم دودھ ہلکا سا گرم ہو تیز گرم نہیں ہو ہلکا سا گرم ہونا چاہیے تو اوپر سے ایک چمچ کہ ایک چمچ کھالیں یہ دوائی اور اوپر سے ایک پاؤ دودھ پیلیں گائے گا انشاءاللہ چند ہی دن میں آپ کی بیماری دور ہو جائے گی اس بیماری سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا اور آپ کا پیٹ اگر خراب رہتا ہے تو ترفلا چورن آپ لے لیں ترفلا چورن اور ترفلا چورن رات کو یعنی رات میں تو یہ دوائی آپ کو کھانا ہے تو دن میں کھانا کھانے کے آدھا گھنٹے بعد یا دس منٹ بعد ترفلا چورن ایک چمچ کھالیں یعنی آدھا چمچ کھالیجئے ایک چمچ جو زیادہ ہو جائے گا تین چار گرام کھالیجئے اوپر سے ہلکا سا گرم پانی پھیلیجئے یہ چورن جو آپ کو کھانا ہے یہ گرم پانی سے کھانا ہے ہلکے سے گرم پانی سے یہ چورن دھپیر میں کھانا کھانے کے بعد کھانا ہے اس سے آپ کا پیٹ صحیح ہو جائے گا اپنے پیٹ کا خیال رکھیں اگر آپ کے پیٹ میں قبض ہے آپ کا پیٹ خراب رہتا ہے تو آپ اپنے پیٹ کا علاج ضرور کریں اپنی قبض کو ختم کریں تلی بھنی چیزوں سے پریز کریں گرم چیزوں سے پریز کریں اور ایسے بیسے خیالات ایسی بیسی فلمیں ایسی بیسے گانوں سے پریز کریں غلط خیالی سے غلط توجہ سے غلط بیانی سے غلط باتوں سے پریز کریں انشاءاللہ اتالہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا ناچی اس کو دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں